موسیقی جمالہ گجرات پنڈی بھٹیاں سمیت کئی لاکھوں میں حد نگاہ انتہائی کم رہ گئی پاکستان سستہ نہیں مہنگا ملک ہے سٹیٹ بینک نے حکومتی دعووں پر پانی پھیر دیا مرکزی بینک کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کی شرعہ خطے میں سب سے زیادہ ہے نومبر میں بھارت میں مہنگائی کی شرعہ ساڑھے چار فیصد اور چین میں ڈیڑھ فیصد رہی انڈونیشیا میں ایک اشاری آٹھ فیصد تھائی لینڈ میں دو اشاریہ ساتھ اور جنوبی کوریا میں تین اشاریہ ساتھ فیصد ریکارڈ کی گئی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا پورا فائدہ عوام کو منتقل نہ ہو سکا حکومت نے گیارہ روپے پیٹرول سستہ کرنے کے بجائے صرف پانچ روپے فی لیٹر سستہ کر دیا عوام کو بارہ عرب روپے کا ریلیف نہیں دیا گیا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی ٹویٹ باؤنس ہو گئی موسم سرما کی چھٹیاں ابھی نہیں جنوری کے آخر میں ہوں گی ان سی او سی کا اعلام شفقت محمود نے بچوں کو پچیس دسمبر سے چار جنوری تک چھٹیوں کی خوشخبری سنائی تھی چینی سکینڈل میں بد انتظامی ہوئی غلط آداد و شمار دیے گئے جن دو لوگوں نے فیصلے کیے انہیں سزا ملنے چاہیے حکومتی سینیٹر فیصل ووجہ کا موقف کہتے ہیں نفع کمانے والے چند لوگوں کو سزا دی گئی پولیسیاں بنانے والوں پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے پولیسی سازوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے حماد ازر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے وضاحتیں صفائیاں اور بیانا وزیراعظم سے متعلق وجہ الدین کے دعوے پر وزراء کے بعد جہانگیر ترین بھی بول پڑے کہتے ہیں اختلافات جیسے بھی ہو سچ بولنا چاہیے بنی گالا کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں دیا ہاں نیا پاکستان بنانے کے لیے سب کچھ کیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی وفاقی وزراء کے شرکت امن و امان ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور سانے حیث یالکوٹ کے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا فیصلہ پارٹی جتنے جلدی ممکن ہو اختلافات ختم کر لے شاہد خاکا نباسی کی پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا روایت ہے پارٹی کا صدر ہی وزارت عزمہ کا امیدوار ہوتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی وزیراعظم کسے بنایا جائے وزیراعظم کے موہبنے خصوصی شہباز گل کو خفت کا سامنا لاہور کالیج فار ومن یونیورسٹی کے کانوکیشن میں خاتون پروفیسر نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر فاوزیا نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز گل مہمانے خصوصی بننے کے لائق نہیں ان سے ڈگری وصول نہیں کروں گی سعید غنی ایمکیو ایم پر برس پڑے بولے ایمکیو ایم دوہزار آٹھ میں دھمکیاں دے کر حکومت کا حصہ بنی کراچی میں عم کے لیے ہم نے کڑوا گھونٹ بڑا ایمکیو ایم کراچی کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتی ہے پریشان ہے کہ اب کیسے مردوں سے ووٹ ڈلوائیں گے کراچی کو آگ اور خون میں جھونکنے نہیں دیں گے لسانیت ہم نہیں آب پھیلا رہے ہیں بھاگنے نہیں دیں گے اپنا حق چھین کر لیں گے ایمکیو ایم رہنمہ امیر خان کا کراچے میں احتجاج مظاہرے سے خطاب کہا جھوٹی ایک سریعت سے بلدیاتی قانون پاس کرایا کالا قانون مسترد کرتے ہیں لادکانا اور دادو سمیت سب کو حق دیا جائے مہنگائی اور بیروزگاری سے ہر کوئی پریشان ملک میں گاڑی اور موٹر سائیکلوں کی ڈیمانڈ کم ہو گئی اکتوبر کے مقابلے میں نومبر میں گاڑیوں کی فروغت گیارہ اور موٹر سائیکلوں کی فروغت دس فیصد کم ہوئی ٹریکٹر کی فروغت میں بھی چودہ فیصد کمی ریکارٹ کی گئی ملک بھر میں خات بہران شدت اختیار کر گیا خات کی بوری سترہ سو ستر کی بجائے دوہزار تین سو روپے میں فروغت ہونے لگی بہاولپور ملتان لئیہ سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کاشتکار خات کے حصول کے لیے رول گئے دکانوں کے باہر لمبی کتاریں کہتے ہیں روزانہ لائنوں میں کھڑے ہو کر شام کو خالی ہاتھ لوٹ جاتے ہیں گریڈ ایک سے ساتھ کے ملازمین کو بحال کر دیا جائے گریڈ آٹھ سے سترہ کے ملازمین کا پبلک سرویس کمیشن ٹیسٹ ہو ایف پی ایسی تین ماہ میں ٹیسٹ کا عمل مکمل کرے گا ٹیسٹ پاس کرنے والے ملازمین مستخل ہو جائیں گے ٹیسٹ کلیر ہونے تک ملازمین ایڈ ہاک تصور ہوں گے ملازمین کو دی گئی رقم ریکاور نہیں کی جائے گی اٹرنی جنرل نے سپریم کورٹ میں وزیراعظم کی تین ہدایت بتا دی سپریم کورٹ ملازمین کی برطرفی کیس کا فیصلہ کل سنائے گی سپریم کورٹ کا ملک بھر میں پرائیوٹ یونیورسٹیز کے غیر قانونی کیمپسز بند کرنے کا حکم ایچی سی کو غیر قانونی کیمپسز سے پاس ہونے والے طلبہ کو مخصوص طریقے سے ڈگریاں فراہم کرنے کی ہدایت یکسہ پولیسیز پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے نوجوان نسل کو عالی تعلیم کی فراہمی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سپریم کورٹ کا کینٹورنمنٹ کی حدود میں قائم پرائیوٹ سکول ختم کرنے کا حکم عدالت کی 31 دسمبر تک سکولوں کی امارتیں خالی کرانے کی ڈیڈ لائن 30 ہزار سکول بند ہونے سے 3 لاکھ حسادزہ بے روزگار جبکہ 40 لاکھ طلبہ پر تعلیم کے دروازے بند ہو جائیں گے نیو کراچی اللہ والی چارنگی کے قریب پولیو ویکسین نہ پلانے پر جھگڑا پولیو ٹیم کے محافظ سے گولی چلنے سے نوجوان زخمی ہو گیا مشتہل افراد کا احتجاج اور نعرے اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا چینی سکینڈل میں بد انتظامی ہوئی غلط آداد و شمار دیے گئے جن دو لوگوں نے فیصلے کیے انہیں سزا ملنے چاہیے حکومتی سینیٹر فیصل ووجہ کا موقف کہتے ہیں نفع کمانے والے چند لوگوں کو سزا دی گئی پولیسیاں بنانے والوں پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے پولیسی سازوں کے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے حماد ازر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا بتایا جا رہا ہے وضاحتیں صفائیاں اور بیانا وزیراعظم سے متعلق وجہ الدین کے دعوے پر وزراء کے بعد جہانگیر ترین بھی بول پڑے کہتے ہیں اختلافات جیسے بھی ہو سچ بولنا چاہیے بنی گالا کے لیے ایک روپیہ بھی نہیں دیا وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اجلاس آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی وفاقی وزراء کے شرکت امن و امان ملکی سیکیورٹی صورتحال پر غور سانے حیث یالکوٹ کے مجرموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا فیصلہ پارٹے جتنے جلدی ممکن ہو اختلافات ختم کر لے شاہد خاکان عباسی کی پروگرام نسیم زہرہ ایٹ ایٹ میں گفتگو کہا روایت ہے پارٹی کا صدر ہی وزارت عظمہ کا امیدوار ہوتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی وزیراعظم کسے بنایا جائے وزیراعظم کے محبن خصوصی شہباز گل کو خفت کا سامنا لاہور کالیج فار ومن یونیورسٹی کے کانوکیشن میں خاتون پروفیسر نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا ڈاکٹر فوزیہ نے اپنے بیان میں کہا کہ شہباز گل مہمانے خصوصی بننے کے لائق نہیں ان سے ڈگری وصول نہیں کروں گی سعید غنی ایمکی ایم پر برس پڑے بولے ایمکی ایم دوہزار آٹھ میں دھمکیاں دے کر حکومت کا حصہ بنی کراچی میں عام کے لیے ہم نے کروا گھونٹ بڑا ایمکی ایم کراچی کو پھر ہائی جیک کرنا چاہتی ہے پریشان ہے کہ اب کیسے مردوں سے ووٹ ڈلوائیں گے کراچی کو آگ اور خون میں جھونکنے نہیں دیں گے لسانیت ہم نہیں آب پھیلا رہے ہیں بھاگنے نہیں دیں گے اپنا حق چھین کرنیں گے ایمکی ایم رہنما آمیر خان کا کراچے میں احتجاج مظاہرے سے خطاب کہا جھوٹی ایک سریعت سے بلدیاتی قانون پاس کرایا کالا قانون مسترد کرتے ہیں لڑکانا اور دادو سمیت سب کو حق دیا جائے بہاورپور میں طالبہ سے اجتماعی زیادتی کرنے والے چار ملزموں کو سزائے موت سنا دی گئی ملزموں نے حاصل پور میں دورانے ڈھکی تھی طالبہ سے اجتماعی زیادتی کی مریم نواز کے صاحب زادے کی شادی کی تقریبات جاری جنیت سفتر دلہن عائشہ سیف کو گھر لے آئے شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت رشتہ دار اور پارٹی رہنما باراتی بنے جنیت سفتر کی دعوت ولیمہ سترہ دسمبر کو جاتی عمرہ میں ہوگی بہو کا ہاتھ چونتے مریم نواز کی تصویر بارل جنیت سفتر نے بھی اہلیہ کے ساتھ بارات کی تصویر شیئر کر دی وادیاں حسین موسم رنگین ہر طرف برف ہی برف بالا علاقوں میں پہاڑوں نے برف کی سفید چادر اڑ لی ہر شہ سفیدی میں گم لہمے پارا منفی بارہ تک گر گیا کلات منفی نو کالا منفی آرٹس کردو اور کوئٹا میں منفی سات ریکارڈ کیا گیا کراچی میں بھی موسم سرد درجہ حرارت گیارہ ریکارڈ کیا گیا آئندہ چوبیس کھنٹے میں بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا